الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس ملاد مصطفیق ریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج نوہ لیکچر ہے آج ہم اپنے مقدر کی مراج کر رہے ہیں یعنی اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں جس کی مثل زمانے کی آنکھ میں نہیں دیکھی وہ تمام شریفوں میں اشرف وہ تمام عزتداروں میں اکرم ہے وہ تمام زیلت والوں میں افضل ہیں میری مراد نبی پاک سیدی عالم آقا کریم نور مجسم محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ عز وجل نے بے شمار شان عطا فرمائی لیکن جس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے تاروخ میں یہ کہہ دیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تو یہ شان خود ہی آپ کے تمام کمالات کو بیان کر دیتی ہے کہ کیسی عظیم ہستی ہوگی کیسے عظیم عصاف کی حامل وہ ہستی ہوگی جس کو اللہ عز وجل نے اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہونے کا شرف عطا فرمایا والد محترم ہونے کی سند عطا فرمائی آپ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی حضر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے اور آپ کی کنیت ابو قسم یعنی ابو قسم یعنی کے زمانے کی ساری بھلائیاں ساری شہر سمیتنے والی یقیناً جس کو اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا فرزن عطا فرما دیں اس سے بھڑ کر زمانے کی شہر سمیتنے والا بھلا اور کون ہوگا آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد بھی ہے اور ابو احمد بھی ہے حضر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے والد گرامی کا نام حضر عبدالمطلب ہے اور حضر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی والدہ کا نام حضر فاطمہ بنت عمر ہے تو عبدالمطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام ہے یہ نام جو ہے یہ مشہور اور معروف نام ہے جو اصل نام تھا حضرت عبد المطلب کا وہ شیبات الحمد ہے حضرت عبد المطلب کی اولاد کی جو تعداد ہے وہ بیس ہے چھے بیٹیاں اور چودہ بیٹے تین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کے سگے بھائی تھی اور پانچ سگی بہنیں تھی باقی جو تھے وہ باپ شریک بہن بھائی ایک بہن اور بکیہ بھائی باپ شریک تھے جو تین سگے بھائی ان میں ایک حضرت عبو طالب دوسرے حضرت زبیر بن عبد المطلب اور تیسرے عبدالقابہ بن عبد المطلب جناب عبد المطلب نے یہ منت مانی نظر مانی کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے دس بیٹے عطا کی اور وہ میری زندگی میں جوان ہوئے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا اللہ تعالی نے ان کی استمنہ کو پورا کیا اور آج کے جس وقت دس بیٹے جوان ہوئے آپ نے دس جو ان کے بیٹے ہیں ان سب کو جمع کیا اور ان کے نام کے جو ان کے نام لکھے اور قرآن دازی کی جس ہستی کا نام قربانی کے لئے نکلا وہ ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کی ذات مبارکت اب آپ کو یعنی کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کو آپ کے والد محترم لے کہ قابات اللہ میں تشریف لائے چکے تھے کہ قریش نے کہا کہ اے عبدالل مطلب آپ ان کو قربان نہ کریں اگر آپ آج کس منت کو پورا کریں گے تو کل اور لوگ یہ منت مانیں گے اور کتنے لوگ زبا کیے جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں منت مان چکا ہوں اب میں اپنی اس منت کو ضرور پورا کروں گا تو انہوں نے آپ کو یہ آپشن دیا کہ لا کاہن خاتون ہے کاہنہ تو اس سے اس مسئلے کا حل طلب کیا جائے اگر وہ کوئی حل بتا دے تو ٹھیک اگر نہ بتائے تو پھر آپ اپنے صحبزادے جو ہیں حضرت صحید دنہ عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو ان کو قربان کر دیجئے گا تو حضرت عبدالل مطلب جو ہیں انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اس کی طرف گئے یعنی اس کاہنہ خاتون کی طرف گئے تو اس نے کہا کہ آپ کرا اندازی کریں آپ کے ہاں دیت کتنی ہے کہا گیا کہ دس اونٹ اس نے کہا ایک طرف دس اونٹ رکھے جائیں اور ایک طرف جناب عبداللہ کا نام کا جو کرا ہے وہ ڈالا جائیں یعنی کہ دس اونٹوں کا کرا اور حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کے نام کا کرا اور قرآن دازی کی جائیں جب تک اونٹوں کا نام نہیں آتا اونٹوں کی مقدار بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ ایسا ہی کیا گیا پھر یہ ہوا کہ ایک طرف دس اونٹ ایک طرف جناب عبداللہ کا نام جناب عبداللہ کا نام نکلا پھر بیس اونٹ جناب عبداللہ کا نام جناب عبداللہ کا نام نکلا حتیٰ کہ نوے اونٹ اور جناب عبداللہ کا نام تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کا نام گرامی نکلا پھر سو اونٹ لکھے گئے تو سو اونٹوں کا نام نکلا تین مرتبہ دوبارہ قرآن دازی کی گئی ہر دفعہ سو اونٹ نکلیں آپ کے عوض میں آپ کی فیدیے میں سو اونٹ کعبت اللہ کے قریب صفحہ اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان میں زبا کیے گئے آپ کی ذات ویسے ہی شرافت کا پیکٹ ویسے ہی اعلیٰ نصب اعلیٰ حسب کی مالک کی لیکن اس واقعے کی وجہ سے آپ کی جو شہرت ہے یعنی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی شہرت اور زیادہ ہو گئی وہ ہستی جس کے ایز سو اونٹ زبا کیے گئے اس وجہ سے کئی لوگوں نے کئی خواتین نے آپ کے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور بعض خواتین نے اس وجہ سے کہ زمانے میں کئی نشانیاں یہ بتا چکی تھیں کہ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرہ انور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور یہ واضح کر چکا تھا کہ آپ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں آپ کے صحبزادے خاتم النبیین ہیں کئی خواتین نے آپ سے نکاح کی تمنہ ظاہر کی لیکن آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا ان خواتین میں امی قطال فاطمہ شامی بھی ہیں ایک فاطمہ نامی خاتون نے بدکاری کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ تو حرام کی دعوت دے رہی ہے مجھے اس سے تو مر جانا بہتر ہے بعد میں اس خاتون نے یہ سری کہہ دیا کہ میں نے بدکاری کی دعوت صرف اس لیے دی تھی کہ میں نے آج کے چہرے پر نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو دیکھ لیا تھا میں یہ چاہتی تھی کہ جلدی جلدی یہ عزاز مجھے حاصل ہو جائے میں نے اس لیے آپ کو دعوت دی تھی وگر نہ میں ایک شریف خاتون ہوں سیدنا عبداللہ کی ذات معروف تھی کملات میں فضائل میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی نشانیاں اس علاقے میں اس پورے اس وقت ہر جگہ پہ عام ہو چکی تھی تو یہودیوں کو پتا چلا کہ آپ کے والدیں محترم اس وقت عبداللہ نامی شخص ہیں جو کہ مکہ میں مقیم ہے تو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ دیا ستر لوگ ملک شام سے نکلے یہ قسم اٹھا کر کہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید نہ کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباجان ان کو شہید کرنے کے لیے ملک شام سے یہ لوگ نکلے کئی دن تک وہ مکہ میں رہے ایک دن آپ تنہا شکار کے لیے نکلے تو ان لوگوں نے آپ کو گھیر لیا جس وقت گھیرہ تو آسمان سے ایک ابلک سوات گوڑوں پہ ایک مخلوق آئی انہوں نے آپ کا دفاع کیا یہ منظر آپ کے سوسر حضرت سیدنا سیدتینا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت وحب بن عبد المناف نے دیکھا جب دیکھا تو انہوں نے ثمنہ ظاہر کی کہ میں اپنی صحب زادی کا نکاح ان سے کر دوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چچی ذات بہن کی اور وہ کئی مرتبہ اس خاندان میں آپ کی کمالات کا تذکرہ کر چکی تھی جس وقت حضرت عبد المطلب سے جناب وحب نے نکاح کی تمناہ ظاہر کی تو آپ نے ان کے کمالات کو دیکھ کر کفل دیکھ کر شرافت دیکھ کر اللہ نصب علیہ حسب دیکھ کر نکاح کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سے حضرت سیدتینا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکمِ اتخر میں منتقل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تجارت کی گھر سے ملک شام گئے واقسے میں مدینہ منورہ رکے تو بیماری کی وجہ سے آپ نے وہاں قیام کیا بنو عدی بن نجار یعنی جسے بنو نجار قبیلہ کہا جاتا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کے منحال یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے قیام کیا اور وہی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں ہی دفن کیا گیا نائنٹی سیون کی ایک میں جس وقت مسجد نبی شریف کی تو سی کی گئی تو پھر ٹوئنٹی ون جنوری نائنٹی سیونٹی ایٹ کی نوائے وقت اخبار میں یہ خبر بھی شائع ہوئی کہ تو سی کے لیے اس علاقے کی خدائی کی گئی سترہ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی قبر انور کو وہاں سے کھولا گیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا جس میں اطحر نکالا گیا تو بالکل تازہ تھا بڑے عزت اور اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے جست اطحر کو وہاں سے اٹھا کی چودہ سو سال بعد بالکل محفوظ جس میں اطحر کو جنت البقی میں دفن کیا گیا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا فاطم سیدتنا آمین رضی اللہ تعالی عنہ برنازل فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فضان اطاع فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب اطاع فرمائے ہمیں ان کی غلامی اطاع فرمائے آمین مآین